بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس اف آور سیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان بزمان علی شاہ ناظرین دنیا کی تعریف ہوا ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی قربانی مانگی جاتی ہے جب بھی کوئی وقت آتا ہے تو عام طور پر جو کلچر ہوتا ہے کہ جو امیر بندے ہیں ان سے قربانی مانگی جاتی ہے لیکن ہمارے ملک پاکستان کا دستور نگالہ یہاں پر جب بھی قربانی دی ہے غریبوں نے قربانی دی ہے اگر چاہے میاں نواز شریف ہو بے نظیر ہو یا آپ عمران خان کوئی بھی ایک عمران آ جائے تو قربانی دینے کی بات آتی ہے جی کہتے ہیں عوام تھوڑی سوڑی قربانی دی دیں ابھی نئی گورنمنٹ جب آئی ہے اس سے بڑی لوگوں کو امیدیں تھیں کہ جناب بڑی مہنگائی کام ہوگی لیکن اس وقت عوام چیخیں مار رہے ہیں مہنگائی اپنے زوروں پر آئے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بہت چڑھ چکا ہے تجازات گرائی جا رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ غریبوں میں کھوکے کیوں گرائی جا رہے ہیں اگر وہ گرائی جا رہے ہیں تو وہ افسران یا وہ افسران بالا جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے تو ان کی اجازت بغیاری کھوکے کام نہیں ہو سکتے تھے تو ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا ہے صرف ان کھوکوں پر آپ نے جہاں دیکھیں گرائی جا رہے ہیں تو ان برحال یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت ہمارے زیر نظر ہیں تو آج ان ہی سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے آج سپیشل گیسٹ ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب محمد عارف چودری صاحب ویلکم نشو جناب یہ مسلمی کاف کے سیکرٹری انفرمیشن اور انمنتہ جنان جیلم کے صدر بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جناب آجی شاہ علم صاحب ویلکم جناب اور پی ٹی آئی سے ہمارے چودری صاحب سے کہ آپ تو ظاہرہ بھی ریسنٹلی پاکستان سے آئے ہیں آپ نے وہاں دیکھا بھی ہے کہ وہاں پر اس ٹیم ایک افرہ تفریق عالم ہے بیچانی بہت سپاہ یہاں پر بہت بیچانی پہ جا رہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں جی کہ بلڈہزر لگیں گے اور لوگوں کے تجاوزات گرائی جا رہی ہیں لیکن اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلا تفریق سب کی گرائی جا رہی ہیں یا صرف غریبوں پر زور رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ وہاں پاکستان پہ ہر غریب اور میر دونوں کے یہ تجاوزات جو انہوں نے یہ تجاوزات کیوئی ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں اس پہ کوئی تقسیم نہیں کہ یہ میر ہے یا یہ غریب ہے دونوں کو برابری کی سطح پہ وہاں تجاوزات گرائی جا رہی ہیں اور آپ کو جو عمران حمزہ نے ایک وزن دیا اپنے پاکستان میں کلین اینڈ گرین پاکستان صحیح اس کو سامنے راکھ انیس سو چالیس کا پاکستان میں ایک سسٹم ہے پراپٹی کا انیس سو چالیس کے لٹھے کے ساتھ اپسانوں نے کہے جو لوگوں نے تجاوزات کی ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں اور وہ تقریبا دو ماہ تک پاکستان میں یہ مکمل ہو جائے گا تجاوزات گرانے کا اور گرائی دی جائیں گی خاص کا جنرلی پیار میں بھی جن لوگوں نے تجاوزات کی ہیں جن کا مجھے پتہ ہے میں جنرلی پیار کا رہنے والا ہوں ادھر کا مجھے یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جاوزات کی ہوئی تھی وہ گرائی جا رہی ہے لیکن جن کے جہز اپنے ملکیت ہے جو مالک ہیں ان کی کوئی بھی تجاوزات گرائی نہیں جا رہی ہے اس میں اگریب ہے یا میر ہے جن نے تجاوز کی ہے اس کی گرائی جا رہی ہے لیکن جل سب سوال یہ ہے کہ یہ تجاوزات آپ کو پتہ ہے قائم کیسے ہوتی ہے کوئی میک نہ ہوتا ہے جو ان کی جاوز دیتا ہے ہے ٹھیک ہے جیسے اگر اسلامبال نے سی ڈی اجاز دے گا راوپنڈی میں آر ڈی ہوگا جیلن کے اپنی جو کونسلہ وہ اس کی جاوزات بیارت تو جاوزات نہیں کر سکتے اندر ملی بھگت ہوتی ہے کوئی بندہ سرکاری زمین پر اگر انٹروجمنٹ کرے گا یا اس پر وہ اپنا کھوکھا لگائے گا تو اسے اندر سرکاری افسر کو پاسی دنے پڑیں گے میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ گرائے ہیں اس میں اچھی بات ہے لیکن ان لوگوں کو بھی پکڑنا فرض بنتا ہے نا کہ جنہوں نے پیسے لے کے کیونکہ اب ان جو غریب لوگوں کے گرائے جا رہے ہیں ان کے متباتل روزگار کا بندبست ہونا چاہیے روزگار کا وہ مراہم حان صاحب نے یہ وزن دیا کہ میں ان کا بھی بندبست کار رہا ہوں کوئی مہارے جنرم شہر میں نے ایریور سیٹ پیاد رہے جنرم کرنے کنارے کی طرح لوگوں کو کچھ بات کریں گے جن کی بزنس ہے چھوٹا سا ریڈیوں والا یا کھوکھوں والا ادھر ان کو متباتل روزگار دیں گے ادھر جنرم شہر میں وہی پوزیشن لے کے آئیں گے جو تقریب انہی سے چالی کے قریب تھی نا اور یہ نیشیں جب بھی نجائے تجاوزات ہوتی ہے بلدیہ اس کے ساتھ مہر کے ہوتی ہے ابھی یہ پچیس تیس سال سے جو لاکہ دور میں تجاوزات گرائی گئی تھی یا اب شروع کیا عمران حان صاحب نے اور ایک ٹائم پہ عمران حان صاحب نے تین چار کام جل پاکستان میں چھوڑ دی ہیں تو یہ زہر ہے ان کو اب یہ سارا پتہ ہو گئے کہ جو میں کام شروع کی ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اگر یہ ایک سال بعد ہوتے جب یہ گورنمنٹ چیٹل ہو جاتی تو پھر ہوتا ہے یہ ازر بہتر تھی لیکن عمران حان صاحب بہتر سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جو بہتر سمجھن ہے یا پاکستان کے لیے جو بہتر سمجھن ہے یا اس کی وام کے لیے جو بہتر سمجھن ہے ویسے پاکستان کی وام نے عمران حان سے تو اقوات بہت ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کام جاب کرے میں آج شروع صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں جن افسران بالا نے یہ کھوکے بنوائے تھے دیکھیں گریب بندہ اب ٹی وی میں آج دیکھ رہا تھا کہ بچے ان کے چیخیں مار رو رہے ہیں ظاہرہ وہ گریب بندے کدھر جائیں گے ان کو اگلے در کھانے کی روٹی بھی نہ ہو تو گرانے سے پہلے گورنمنٹ کو ان کے لیے متواتلہ روزگار کو سجھنا چاہیے تھا اور جن لوگوں نے اجازت دیا جن پیسے رشد لے کر ان کو بنوائے ہیں ان کے خلاف کروائی نہیں ہونی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ چون صاحب اقومتی جماعت سے یہ تعلق رکھتے ہیں کیوں کہ اتواد ہے تو میں تو اس کی سخت مخالفت کر رہا ہوں جو کچھ آج یہ کچھ ہو رہا ہے یہ غریب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے چاہیے تو یہ تھا چاہیے یہ تھا اگر یہاں برطانیہ میں یہ ہوتا تو کرتے یہ کہ جن لوگوں نے اجازت دی تھی یہاں بنا لو ان لوگوں کو پکڑ دے جتنا نقصان تھا ان سے قبر کرتے غریب کا نقصان نہ ہوتا ان سے کیوں کہ انہوں نے رشوت لے کر اس جگہ کی اجازت دیا ہے نوزی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر غیر قانونی ہیں کسی نے مکان بنایا کھوکا بنایا کچھ بھی بنایا گر غیر قانونی ہیں تو وہاں پر قانون نام کی چیز اس وقت نہیں تھی اس وقت کے جو حکمران تھے ان سے یہ پوچھا جاتا کہ یہ غریبوں کے جو ابھی ہم مکان گرار ہیں یا کھوکے گرار ہیں گریب کا نقصان ہو رہا ہے اس کا نقصان ان لوگوں سے قبر کرنا چاہیے کاش یہ بات برطانیہ میں ہوتی تو کم از کم ان غریب لوگوں کا اخیار رکھا جاتا آج اگر اس کی ضرورت ہے گرانے میں کہتا ہوں گرانے کی ضرورت ہے گرایا جائے مگر یہ ہے کہ نقصان ان لوگوں کا پورا ان لوگوں سے کرایا جائے جن کی موجود کی میں ان کو اجازت دی گی تھی اجازت کیوں کی دی گی تھی اگر غیر قانونی تھا تو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تو اگر اب اس وقت میں اگر حکومت عمران صاحب کی حکومت جو موجود حکومت اگر گرا رہیا تو متوادل اس کا ان کو راستہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جن کے گرا رہے ہیں یہ رہیں گے کہاں ان کے رہنے کے لیے پہلے بندواس کر کے پھر وہ ان آنا چاہیے تھا یہ بھی نائنصافی ہے کہ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا وہ صحیح ہے یہ کوئی صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کیا ان کی لیونگ کی جگہ پہلے بندی چاہیے ہیں موجود ہیں پی ٹی آئی کے جنام صاحب صاحب آپ سے میرا پسچن یہ ہے کہ عمران حان کی جب گورنمنٹ آئی عوام کے توقعات بہت زیادہ ہائی تھی کہ ابھی لیکن آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے ڈالر میں جنپ کر کے ایک سو تینتیس پینتیس کے قریب چلا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی عمران حان نے جب ٹیم سیلیکٹ کی ہے اس کی نائلی نظر نہیں آ رہی آپ کو بسم اللہ رکھونے رہی شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی عمران خان پچھلے تیس پینتیس سال سے حکومت میں نہیں ہے یہ ابھی حکومت میں آئے ہیں اور آئی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ بہت غریب ہیں اور ان کا ان کو پہلے متبادل جگہ دینی چاہیئے تھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سارے ہی تقریبا لوگ سب کو ضرورت ہے ایک دائرے میں آنے کی تکلیف تو عمران خان نے پہلو ہی کہا تھا کہ سب لوگوں کو تکلیف ہوگی تھوڑی بہت اور واقعی بات صحیح ہے جب جو اتنے سکسٹی فائیویئر سے ہم آزادی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک میں آپ ادھر رہتے ہیں آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ وہ جو روتے ہیں ہم سارے رہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن اپنے مفاد کو دیکھ کے ہم سارے بات کرتے ہیں میں اگر تاریخ انصاف سے ہوں ہماری بھی پاکستان میں بزنس بھائی ہیں وہاں پہ ہمارے ان کی بھی بیچ میں گرائی گئی ہیں میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ بلا تفریق ہو رہا ہے اور بات یہ ہے کہ عمران خان ابھی بہت اہلی ہے اب انشاءاللہ یقین کریں یہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے اس ملک میں کتنی تبدیلی آئی ہے مہت شکریہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج زنداری صاحب کا بڑا معنی خیز بیان تھا کہ عمران خان کی جو گورنمنٹہ یہ نہیں چل سکتی ہے آپ کو پتا جیسے آپ لوگوں نے اتعاد کیا ہوا ہے عمران خان صاحب پی ڈی آئی کے ساتھ اتعاد ہے آپ کا تو زنداری صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بڑی اس کے پیچھے کوئی نہیں کوئی لاجک ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہوں نے نظر آ گیا ہے کہ یہ اتعاد ٹوٹنے والا ہے زنداری صاحب صدر تھے نا تو صحیح دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ پانچ دن گورنمنٹ نہیں چلے گی اور آصر زنداری صاحب نے پانچ سال گورنمنٹ چلا کے دکھائی گئے کرو رہا ہے کمار صاحب کون صاحب کہاں سے محمد افضار جہنیہ سے بات کرتا ہوں جی جا آپ کو محلو میں کھوکے نہیں بنے مارے 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 سے ملک کے ماری کی حکومت اپنے ملک کی صفائی کر رہی ہے اگر کھوکے والوں کو اعتراض ہے تو وہ صاحب کا طاقت اور سربراہوں کے گھروں میں محلو میں جا کر کھوکے بنا لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ بے لے جی بہت شکریہ ہاں جی تو یہ بات کر رہے تھا میں وہ کہہ رہا تھا کہ جب عصر زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو لوگوں نے یہی کہے اور دو دار آٹھ میں جاب آئی ہے کہ یہ زرداری صاحب پائیں دن گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے اور زرداری صاحب نے پائیں سال آستے ہوئے مسکراتے ہوئے کسی کو جواب نہ دیتے انہوں نے پائیں سال گورنمنٹ چلائی ہے تو ان چلے میں نے دیکھے عمران ہاں میں ایک بات میری بھی ابھی سال سال عمر ہو گیا عمران ہاں میں ایک بات دیکھی ہے کہ وہ صرف اللہ کی مدد کے ساتھ آیا اور میں یہ سمتیں کو پاکستان کو کسی نے کسی مقام پر لے کے چلا جائے گا جو عدمی ماندار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے اور عمران خان کے اللہ تعالی مدد کرے گا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک کو ملک پاکستان کو کسی نے کسی جگہ پر ضرور لے کے جائے جائے گا اچھی جگہ جہاں اچھی عزت ہوگی لوگوں کی اچھے سکول بنیں گے پاکستان میں اور اچھے روڑز بنیں گے اچھا پاکستان میں بزنس آئے گا بہت سے لوگ پاکستان میں آئیں گے بزنس کرنے کے لیے جیسے ہماری گواہدر بند رکھا ہے تو انشاءالا ہم اللہ تعالی کی محید ہے نام ہی تو نہیں ہے جو جو محید کرنی چاہیے لیکن جو صاحب دیکھیں اورسیز پاکستانی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے عمران حان کی گورنمنٹ کے پیچھے بہت بڑا کنٹرویشن ہے مطلب جب بھی عمران حان آئے ہیں تو اورسیز پاکستانیوں نے ویلکم کیا انہوں نے بیشمار چندہ بھی دیا کیسے بھی دیا ٹھیک ہے لیکن اورسیز پاکستانیوں کو یہ امید تھی کہ عمران حان آئے شاید ہمیں کو یہ ہمارے کوئی مل جائیں کہ ہمارے دیکھیں جادادوں پر قبضے وہاں ہو جاتے ہیں زمینوں پر قبضے یہ بہت بہت بڑا ایشو ہے اس کے علاوہ بھی اورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت انہاروہ سلوک ائرپورٹ میں جو ہوتا ہے تو لیکن ابھی تک کفلہ حال کو خاص چینڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے حاج صاحب ساتھ بیٹھے ہیں ان کا میشہ سے مطلبہ رہا ہے کہ اورسیز پاکستانیوں کو بھی وہی کارڈ دے جائیں جو آن پاکستانیوں کے پاس ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمیں نہ صرف ووٹ ڈالنے کا بلکہ ایکشن لڑنے کا دے جا آپ کیا کہتے ہیں اس پر میں میں تو یہ سمجھ دا ہوں کہ عمران حان کہ جو پائنس الہ دور آیا تو پہل الہی صاحب کی یہ سجیشن ہوں خان صاحب کو آن دا شاید آپ کو ورسیز کو پاکستان میں لڑنے کی بھی جازت دی جائے جو جو کون صاحب اللہ کے شکر آپ سنائے یہ جو معافیہ ہوتا نا اس کی جنہیں اتنے مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی شریف آدمی میں اکھرے نہیں سکتا کیتان لیتا ہے صحیح ہے جو سا جو گروہ ملک کو یہ لے گئے ہیں نا مالہا اسے جلدی نہیں چھتا سکتے گا اس لیے بار بارکت ہے یہ حکوم نہیں چھتے گی کہ یہ نا سکتے گی جانیت بہت بہت رہی ہیں تو یہ دونوں ویڈے سے روٹتے ہیں ابھی اتنا کروا ہے اور دو رو لے گا مہم سای ہوگی پر یہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں پاکستانی ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ یادوہ رتار کے اس مصیب میں سمک لیں گے سب ہی اپنا ایسا ٹا دلیں گے یہ ٹھان لگے گا یہ لوگوں کو صرف وقت رہت کے لے بھی جا رہے ہیں یہ میں یہ تب ہی نہیں بتائے کہ انہیں کھیا کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں یا اگر کافی ساتھ ہے کہ تم اگر محبتم ملک ہوں کہ اگر بطایا کہ سارا ویس پر اپنے پاس آر کے لیے کر جائے کہ اگر اگر ملک جو کوئی ہے نہیں جو کہ ہاں ہوں لیے بیٹر ہیں بہت شکریہ جائے یہ تو کبھی نہیں کہتا کہ ہم بھی چندہ گئیں گے دام کے لیے دیں گے گریب ووام کے لیے دیں گے یہ ملک مجیبت نہیں مجھے پرور پانٹ دے نا دونے وہ بہتا دیا لے سارے دیں جی آپ کو مسئل پہنچ رہے ہیں یہ بنوے ہوئے ہیں ان کے موان پہ یاد پی پی کے یہ سب لکلہ دو دو لکلہ پانٹ دے سکتے ہیں جی آج مرد پرور ازاق بھائی موانکشن سے قرص کر رہتے ہیں تو یہ تو بھی اپنی بری رخم نہیں ہے چاہے جوئی صاحب پاکستان سے پاکستان سے مارے پاس دیکھیں میں مانا آیا ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے سوالوں جا بہتا ہے 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 جی جناب میں وہ بات درمیان میں رک گی تھی آپ کو بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ پاکستان کو امران حان جو اس نے جو ویجن دیا ہے وہ کہیں نہیں کہ یہ لے کے جائے گا اور آئندہ اوورسیز کو انشاءاللہ میں نے ایم پی اے کا لیکش لڑنے کی پاکستان میں اجازت دی جائے گی ووٹ کے ساب سے نا جتنی اوورسیز کی ووٹ اے صاحب سے انشاءاللہ پریلائی صاحب نے جو سجیشن دی ہے امران حان صاحب کو انشاءاللہ وہ اس کو مانیں گے اور اوورسیز کو یہ بھی موقع دیا جائے گا اور اوورسیز نے پاکستان کے لیے بہت کچھ میشان کیا ہے جانب وہ نا شریف صاحب کی گورنمنٹ آئیز انہوں نے کہا تھا ملک تارو کرزہ سوارو کرزہ سوارو ملک دو یہ دو لیکن وہ ساتھ پیسے کھا گیا جتنے پیسے کھا گیا جو سلام علیکم جی اسلام کون ساتھ کان سے لائے آسرد بہتر جی جناب آپ لائے میں لائے میں جی آپ لائے کے سن رہے ہیں فرمایئے اچھے سب سے مری بات یہ ہے کہ جو پاپکک ہے وہ جالت باع سمجھا ہوں کہ چھوٹنے ہی کرو میں درہا ہے جی جی ہمارے پاس اندر مائندے بھی ان کے آئے ہوئے ہیں سیکرٹری اقلاب پنجاب جناب چوہرین محمد عرب صاحب ہمارے ساتھ ہوں میں کاف لیگ کے آچھا جی جی تو لیکھیں نام چیز میں بھی طبعہ تڑوی اکٹھتا ہے تھوڑا سا رائدہ رسپیکٹ کے لئے دلتی ہے انہوں نے چاہتی ہے ابھی ہم شروع کریں تو وہ ایک مسئلہی جو کہ ڈالر کے ساتھ ایک کھلوار چال رہا تھا حضاردان صاحب نے مطلب جو کیا ہوا تھا وہ ایک جس کو سمجھنا ہی بھی ضرورت ہے چونکہ ایک خامخواہ اس کو کریئیت کر کر ایک خواہ سے مخصوص حضار کی خواہد ہے جو گورنٹ ویسٹ کو سوٹ کرتی ہیں یا انڈیا کو سوٹ کرتی ہیں یا گلز کی راستہ کو سوٹ کرتی ہیں ان کو ایسا بندہ سے نہیں ہوتا ہے اسٹان کے اندر جو ویجنرینہ ہوتا ہے اپنے زفکار لی بھٹو اس کا انجانہ اپنے دیکھتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ سٹاول آرکریز کے اندر یہ جو پیسہ لوگوں نے اٹھا لیا ہے سٹاول آرکریز کے اندر یہ جو پیچھے ہیں تو اس کے پیچھے آپ بڑی طاقتوں کی نابس سندیدگی کو بھی مدد نظر رکھیں کہ بڑی طاقتیں کبھی کسی صورت نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ریاست دیفالٹ کی ضرورت جا رہی ہے بیجے خدا نخواستہ دوزار دائس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک لامکلی یہ ریاست کلاپس ہوگی تو اس کے لئے وہ اپنے جال بچھائی رکھتے ہیں اس ملک کو کھٹلا کی ہزارت تک میں آپ کو میں صرف اکماملس کا سوڈرنٹ ہوں پاکستان کرنے میں رہتا ہے وہ مختلف ملکوں سے 35 سال سے یہ کرنے آپ کے ملک میں آتا ہے اور یوٹ ٹرم کر کے آپ ایک لکمرال دیا راپس انی ویسٹ کی راستے میں یا گرف کی راستے میں بریج دیتے ہیں اب پاکستانی اور پاکستان کی جو راستہ ہے وہی باکستانی بینیفٹ جو اگرہ وہ آپ مطلب ایک بورس کے نیچے دکتی جا یا وہ پیسہ وہاں لگا ہی نہیں وہ انیس میں وہاں لگی نہیں بہت بڑے بڑے جوانا مطلب کرپشن ہوئی ہے اگر آپ زہری صاحب کو نام لینے چاہیں یا آپ شریف فرق ایک باقیتہ مافی اکلیٹک سائنس کریئیٹ ہوئی کرپشن کی آپ کے درام میں رکھوں میں وقت چھوڑا ہوتا ہے مجھے جو راستی ویڈ آب آپ کے آپ کا میسیج ہم کمپلیٹ پہنچ گیا بہت شکریہ جی سلام علیکم کون سب کھا جی واسلام آپ کے میرانوں کو بھی سلام ہوں جی واسلام جی بس میں بات آپ سے سوال کروں گا جی آپ نام بتائیں گا آپ کہاں سے بات کریں جی کہاں سے نکوی بھی اسی جی اچھا جی مجھے آپ کے ممان ان سے سوال اسی نہیں کرتا کہ ان کے اپنے باتلیوں سے بابستہ ہیں جی صحابہ 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 صحیح کریں گے آپ کو صحابہ رکھیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی سوال کیجئے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک کنٹینر پر تھڑے ہو کہ آپ عمران صاحب یہ نارے لگاتا رہا ایک سو بیس دن میاں جی جان دے ہو ساڑی جاری آن دے ہو کیا اس وقت میں پتا نہیں تھا کہ جو آئیں گے تو ان کو ذمہ داریاں لینی پڑیں گے اور کیادہ ہوگا وہاں پہ اس وقت پہ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی کر لیں گے ہم یہ بھی کر لیں گے ہم فلانسپیک ہی کر لیں گے ہم کردے بھی یوں کر دیں گے وہ کرتے ہیں کہ اتنی سے پڑے دعوے کرتے رہے تھے یہ آپ جب ان کے سار پہ پڑی تو اب یہ بات ہوگی کہ پہلا بھام تو انہوں نے یہ گرائیا کہ اگر غریب آدمی جو ہے وہ بیلدی اور گیس کا بیلدہ دیا کرنے سے جاتا رہا اور اس کی حالت ہی اتنی بری کر دی رہی ہے میں لائے کی وجہ سے کہ وہ کھانا کھانے سے بھی جاتا رہا تو اب یہ کہیں جی کہ پرانیوں کو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جب یہ دعوے کرتے تو اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ وہ پرانیوں کو ملجو کرے گی جو اس کے لئے ہم نے تیار ہو کے جانا ہے بہت شکریہ نکس ہے آپ کا سوال بلکل آپ کا ویلک پوائنٹ آپ پوچھتا ہوں یہ جی بلکل کیا ہے ٹھیک بہت شکریہ جی آج صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے جو آج صاحب بھی کہ آورسیز پاکستانی کے والے سے کہ انہوں نے کہا جی کہ عوید ہے کہ انہوں نے مددبہ الیکشن رہنے کا بھی آقاصر ہوگا تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ آورسیز پاکستانی مشکلات کام ہوگی ابھی تو فیلال پاکستانی کچھیں مار رہے ہیں اصل بات کیا کہ میں اپنے پرانے موقع پر آج بھی قائم ہوں صحیح ہے اور وہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے سوال سے ہٹ کر میں پہلے وہ عمران صاحب کے بارے میں جو زرداری صاحب کی بات تھی اس پر تھوڑا ایک منٹ لینا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ عمران صاحب کی حکومت لانگ ٹیم نہیں چلے گی عمران کی حکومت جو کہ میں سمجھ ہوں میں تاریخ انصاف کا آدمی نہیں ہوں کال نہیں اور شرک نہیں میں آپ کو باتا ہے میں تاریخ انصاف کا آدمی نہیں ہوں برحال ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں ایک سیاسی کارکنوں میں دیکھتا رہتا ہوں عمران کی حکومت جو ہے یہ پانچ سال چلے گی انشاءاللہ صحیح ہے اور پاکستان میں جو کچھ میں نظر مجھے آ رہا ہے کہ میں پہلے بھی آپ نے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ عمران کی قیادت میں عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ صحیح انشاءاللہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مسنوعی بیران ہے جو آیا ہوا ہے یہ ڈالر کا ہو گیا مہنگ پائی گا یہ مسنوعی ہے یہ ختم ہو جائے گا اب رہا آور سی لوگوں کے بعد میں جو آپ نے بات کی ہے میں آج آپ نے پرانے موقع کے اوپر قائم ہوں آور سی جو لوگ ہیں ہم یہاں خاص بالخصوص یوکے میں رہنے والے نہ پیالی حکومت کو ان کے ساتھ کوئی وردی تھی نہ عمران کی حکومت کو ان کے ساتھ ہوں جائے گا اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے آپ کو اور آپ کے پینلسٹ اور ویلز کو پیار اور ادھا پاسلا مقتصر ایک میں دیجئے گا بہت اچھی گفتگوئے ہو رہی ہے اور خاص کر بزرگوئے ہیں ابھی جو بات کیا بہت اچھی بات کیا ہے دیکھیں آپ بات کر رہے تھے جو کھوکھے والے بہت امزالت قام کروائے دوسری جمعاتوں میں تک ہمیازہ عمران خان بگتے پہلی بات دوسری بات جو آپ کے ایک کالت ہے انہوں نے کہا کہ بڑی پائر کے بڑی طاقتوں کا بھی آت ہوتا ہے میری بات یاد رکھیں بھائی جان آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں یہ جماعتیں دونی جماعتیں پیپل پارٹی اور نیو والے بحال خط برائے محافظ کر رہے ہیں ان کا کرٹیسزم تعمیراتی نہیں ہے مجھے ایک میں دیجئے گا دیکھیں تھر کی آلت دیکھیں عمران تو آ جایا تھر کی آلت آپ کے سامنے ہے ہماری ماہیں بہنیں اسپتالوں میں جاتے ہوئے اگر ان کی گاڑی جا رہی ہے بچوں کو فکتاتوں پر جنم دیتی ہیں چالی سال سے ان کی حکومت افوز کو چھوڑ گا چالی سال سے ان دون جماعتوں کی حکومت رہی کال پرسو یہ رہ رہے تھے کال پرسو نماز ہماری بہن ہے بہن کی طرح اس کا افسوس کرتے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ میاں کو اپنی بیوی کا مون صیب نہیں ہوا بھائی اگر آپ نے اسپتال پاکستان میں بنایا ہوتا تو ادھر ہی ان کو دیکھ لے دینا دوسری بات ایک بات کیا کر میں ختم کرنے چاہتا ہوں جو سبجیکٹ سے آٹھ کر بات کرنے چاہتا ہوں تو آج میں نے ناہل آشمی کو سنا وہ قالا کوہ نون کا دکھ ہوتا اس نے فوج کو کرٹیسائز کیا بھائی کارگل مشرف میں آپ کو لے کا دیا تھا پورا کارگل پورا کشمیر لے کا دے دیا تھا تو آپ کے آپ کے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے کارگل واپس کیا اور پاکستان کے فوجیوں کو انڈیا کی آرمی سے کچھ لوا کر رکھ دیا یہ واپس آ رہے تھے کلنٹن کے کہنے پر اور اہریہ والوں نے ہماری سوچ سوچ کو پیچھے سے نشانہ بنا کر بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور بات کے نتیجے کا آتی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے بہت شکریہ شاہدی بہت شکریہ خیال میں آرز کر رہا تھا اگر ہم دردی ہوتی کاش میں نے آپ نے کئی پروگراموں میں یہ آرز کیا ہے کہ اس کا کوئی اچھا ہڈوائزر جو بات کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو میرے ساتھ میٹنگ کر لے آورسی لوگوں کے بارے میں میرے ساتھ میٹنگ کر لے کم از کم تو ان کو میں بھی کچھ اپنی رائے دے سکتا ہوں دیکھیں یہ جو آورسی کانو کا مسئلہ ہے یہ جیری کے مسئلہ ہے ابھی یہ ووٹ کا جو انہیں نے مسئلہ نہیں کیا تھا کہ آورسی لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں میں نے جو کچھ کہا تھا ٹی وی پر وہ ہر بار ثابت ہوئی یا نہیں یوکے سے دو تین سو بوٹ کاسٹ ہوئی بات سمجھنے لاکھوں کے حساب سے لوگ رہنے دو تین سو ہوئی اگر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا آورسی لوگوں کو پاکستانی سمجھا جائے آورسی جو کار دیے جا رہے ہیں اور ڈیو نیشن کے میننگ کو جو ہے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں نے بولا تھا کہ کم از کم ان کا کوئی صحیح نمیدہ جو اس بات کو سمجھتا ہو کم از کم میرے ساتھ یہ گھنٹا بیٹھے میں اس کو سمجھا ہوں جو نیشن کا مطلب کیا ہے بات سمجھا ہے آورسی کار جو ہے اس کا نقصان کیا ہے لوگوں کو جو نقصان ہے نہ وہ آنے والا وقت بتائے گا میں ٹی وی پر اوپر نہیں وہ باتیں کرنا چاہتا وقت سے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ اس کے نقصان آتے دیکھیں یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ تھا ہم پاکسانی ہیں پاکسان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہم زیادہ پاکسانی ہیں پاکسان کی معاشرت کو چلانے والے ہم لوگ ہیں ان لوگوں کو وہ کارڈ کیوں نہیں دیا جارہا جو بائیس کروڑ پاکسانی عوام کو دیا گیا ہے تاکہ پاکسانی ہے تو ہماری اس کے اوپر ثابت ہوتی ہے اگر ہم نردی ہوتی تو یہ اعلان کرتے ہیں بہت شکریہ سب جی اسلام جی کون صاحب کہاں سے آپ کی بات ہو رہی آپ لائیو ہیں بات کیجئے یہ جی پاکسانی ہے چاپکسانی ہے یہ جو بات ہمارا کچھ مات اگر ہمارے پاکسانی 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 جی چوئی صاحب میں آپ سے سوال ہے کہ مسلمی کاف کی گورنمنٹ نے کافی اچھے کچھ کام بھی کیا ہے جیسے اور سیز پاکستانیوں کے لیے میرے حال میں تین مہنے کے لیے بنے تھے چوئی شجاعت صاحب تو جو انہوں نے ایک بڑا کام کیا تھا کہ بارڈی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جب پیسے چارچ کی جائے تھے پاکستان لے کے جانے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پاکستانی پوری دنیا بار سیز گئی فوت ہو جائے گا انتقال ہو جائے گا جو کام کیا ہیں اور جو کرٹیسزم آپ قسم نے جو ہو رہا ہے کہ فون کال پر لوگوں نے کہا جی کہ جو طریقہ انصاف علیہ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے تو انہوں نے تہلی کیوں نہیں کی تھی جی میں آپ کو یہ بتاؤں گا جی صاحب سے پہلے تو اکتالہ دیر ایم ذریعہ جی جی صاحب کون 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 صاحب جی بودہ ایم تعالی سیزدار ایم принцип بے؟ سین سیراز کون صاحب 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 کے ایک عمل ordlerini کونباد compensate سین سیراز قرصےPP جی siinä شاہر سوسیünst ور کے ایک داند شاہر شاہر چیز میبر ن Vie سجوم شاہر سiamo صاحبăm жرد خوفرن سیرازال سلام ایکی شاہر ڈی والوں جو کون صاحبک کون صاحب صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یعنی جب ایسے محصف مارے اور مہر خان صاحب کی اسکیز ہوں گے تو کیسے کام چلے جا ہوں بہت شدیر جناب آپ کے مسیج پہلے گا ہے میں پوچھتے ہیں سنجھے نایشاہ صاحب یہ ارتکارہ تھا کہ ہم نے پریلائی صاحب نے پنجاب میں وان وان ٹو ٹو جو سب سے بڑا پنجاب کو توفہ دیا تھا شباہ شریف صاحب دس سارے ہیں پنجاب کے حضریاں لیکن اس قسم کوئی بھی توفہ جو پریلائی صاحب نے دیا تھا پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کی عوام کو وہ یا نہیں دے سکے اور دوسرا سب سے بڑا ان کے معنی میں تعلیم کا یہ میار تھا پڑا لکھا پنجاب یہ وہ بھی شباہ شریف ایک کام وہ ان کا نہیں کر سکا جو پریلائی صاحب نے کیا جتنے پریلائی صاحب نے اپنے دور میں کام کی ہیں دوہزار ایک سے لے کے دوہزار پائنجا ان میں سے کوئی بھی نہیں وہ کام کر سکا شباہ شریف آئندہ بھی اگر داس آرے گا تو نہیں کر سکے گا ابھی ہے کچھ یقین کہ پرولائی صاحب اور عمران حان صاحب مل کے پنجاب اور پورے پاکستان میں اچھا کام کریں گے جو دنیا کو نظر آئے گا ٹیم لگے گا ابھی آپ نے اکم دیا ہے کہ تین ماہ بھی ہوئیں تین ماہ میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا کم دے کم ایک سال گزرے گا تو پاکستان کے لات کا پھر پتہ چلے گا اس طرح سے کہ پاکستان کس سمنت جا رہا ہے پاکستان سے یہ آتے ہیں ان کے گلے میں سب چیزیں ڈال دیا ہیں وہ جو انہوں نے روکے رکھیوں تھی جیسے جاتا گیا وہ گیڑ کھول دیئے گیا ہیں جیسے ڈہم کے گیڑ سارے کھول دیئے جاتے ہیں ہر طرف سلا بھی سلا با جاتا اور لوگ مر جاتے ہیں کچھ گم ہو جاتے ہیں وہ ہو گیا ابھی عمران کو کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کہہ رہے گا پرولائی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا پاکستان جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا ہے نا پاکستان انشاءاللہ پوری پانچ سال گورنمنٹ پی ٹی آئی کی چلے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی جب بھی کوئی بھی ماندار آدمی آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے کسی نہ کسی کارنر سے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے بہتری انشاءاللہ ہو جائے گا جی چودری منیر صاحب آپ کا تعلق آپ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلیک برن بھی ہیں اور جیلم کی ساسد میں آپ کافی متحرک ہیں مدد الیکشنوں میں کچھ ایک تو میں لوکل ساسد دوارے بتائیے کہ کچھ سیٹ میرے حال دوس کی ہے آپ لوگوں نے اس زمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے اس کے بارے میں بتائیے اور دوسرا یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ مہنگائی کا تفان آ گیا ہے اور یہ تجاوزات گرائے جا رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجورہ میرے میں آپ کیا رہی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ٹی ایہم بلکت کیا umbrella کب یہ خودانہ حالی ہے تو ٹی ایہم وہ چینے لازمی بہتریا ہے وہ خوش آلی ہے وہ پی ٹی ایہم نے شہا لاغ این شہا لاغ اینوی ویدو پی ٹی پی ٹی آئی انشاءاللہ اگویی بن گا ہو رہے دی جو وہ کی ایک تھے لیکشنیں جو لوز ہوئے نا تو یہ کمزور ہوئے ہوئے نا جنرال مسعود افتر صاحب میں آپ پی ٹی آئی کے رنوائی ملائک بہن سے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاللز آپ نے سنا اور نے کہا جی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے کنٹینر کو ایک سو بیس دن عمران خان صاحب پھڑے رہے ہیں اور نے یہ کہا جی کہ میں آکے تو یہ سب کچھ ٹھیک کر دنوں گا لیکن ابھی تو اس نظر نہیں آرہی کاللو سلام علیکم جی کون صاحب کہا سے مرحبت سے بات کریں آپ لائیو ہیں کہ مرحبت بات کیجئے مرحبت سے دیکھیں کہ دیکھیں کہ جو ہے ایک لیڈر بھی ہوتا ہے وہ جو ایک امام کو ایک ویزن ڈیٹا ہے یا بھی وہ بات کرتا ہے وہ اپنی بات خودلتا نہیں ہے لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے اور جھوٹے زیادہ جھوٹے مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے ہم خزارتیں حاصل کرنے زریازم بن جائیں اور پھر جب بننے کے بعد لوگوں کو وہی ڈککے کھانے پڑتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے مطلب کہ پر خزارتیں ان کو برائے ہونا کراتے تھے اور اب کھلی ہوئے ہیں یہ کیا طریقہ یہ میں کہا تھا کہ دو سال میں ہم تو قرضے بھی اتار دیں گے ہم تو پاکستان کو یورپ بنا دیں گے ہم تو یہ کریں گے ہم تو تقدیر کرپشن کے بھی چیمپین ہیں ہم سب کو اتنے بڑا بڑا عوضے دے دیئے گے آپ کے سامنے میں سارا کچھ تو انصاف دوسری پاتیوں کے ساتھ یہ کرپشن کے خلاف جہنگاریلی کوئن لے گا جو خود کرپٹ پاتی ہے جو ہر عوضے پر اتنے بڑا کرپٹ وزیر بٹک بٹھا دیئے تو وہ تاریخ انصاف کے جو گراس روٹ سے لوگ جنہوں نے اسے تاریخ کو چلایا تھا وہ بھی درے بہت شکریہ میں ہمارے پاس کی تاریخ انصاف کے نمائندے بٹن سے پہنچتے ہیں آپ کا سوال ہمیں پہنچ گیا ہے جی آپ نے سوال سن لیا ابھی آپ ڈیفرنٹ کالر ہیں سب کی رائے ہیں ہمارے کی رائے ہیں لوٹن سے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے فون کیا تھا انہوں نے دیکھو کتنا اچھا ان کو پتا ہے کہ یہ ساری گیم یہ بڑی طاقتیں ہیں یہ پینڈ ڈالر کو اچھیں نیچے کرنے کا اور یہ ماری جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں یہ ساری اسی سے پیسہ بناتی رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں آپ کسی چیز کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور انہوں نے خود جان بوجھ کے جتنا پیسہ تھا انہوں نے یہ جو سیٹیں کوئی تھوڑی بہت جیتی بھی ہونا انہوں نے سارا پیسہ اپنے لوگوں کو دیا تھا لیکشن لڑنے کے لیے اور اس سے جو ان کو چند سیٹیں ملیاں بلکو خزانہ خالی کر دیا تھا اگر اس کی حکومت اچھی نہ ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ پختونخواہ میں جو انہوں نے پانچ سال حکومت کی اس کے بعد اس وقت کتنی سیٹیں تھیں اور آپ کتنی لیئیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا یہ اسی طرح باقی پورے ملک میں بھی ہوگا ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں یہ جتنے بھی کل ہیں جو ان کے حق میں بھی بولتے ہیں یا ان کے مخالب بھی بولتے ہیں میں سب کی تعریف کرتا ہوں آرے کی اپنی اپنی سوچ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی لیکن یہ دیکھیں عمران خان آج تک چاہے ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں پیپر پارٹی کیوں یا نونلی کیوں سب لوگ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے یہ ہر بندہ یہ کہتا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تبدیلی ضرور آئے گی وقتی طور پہ یہ تکلیفیں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگر کوئی ریڈی والا ہے آپ اس ملک کی مثال دیتے ہیں آجی صاحب نے بھی دی ہے اس ملک میں مجھے یہ بتائیں کوئی کتنا بھی غریب وہ کیسے بھی ہو وہ کیا جا کے گاڑی ایک جگہ کھڑی کر دے یا ریڈی لگا لے کیا کانسل اس کو لگانے دے گی کبھی بھی نہیں لگانے دے گی اور یہ بالکل انہوں نے جو بھی کیا ہے اور کراستہ بورڈر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں پکڑے جنہوں نے کھوکے لگانے جازت دی ہے جنہوں نے پیسے لے کے جازت دی ہے وہ دیکھو پکڑے ہیں ان کو بھی پکڑے ہیں جتنے آپ دیکھیں کتنی جگہ انہوں نے یہ جو ہے ان لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھی ہے بلکہ اپنی حکومت کا ان کو دیکھ لیں جو پیشلی حکومت انہوں نے پکتوں ہوا میں کی ہے اس میں دیکھیں انہوں نے کتنے لوگ پکڑے ہیں ان کو فارغ بھی کیا کرپشن کی وجہ سے صرف چوئی صاحب میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ ایک تو بلدیتی نظام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیریکٹ میئر کا الیکشن ہوگا جو بھی زیارہ بلدیتی الیکشن تو کرانا ہے تحریک انصافتہ یہ موٹر لے گئی ہے کہ ہم نے کرانا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ متفق ہیں ان سے لیکن یہ ماری پولیٹی تو اسے کبھی بھی متفق نہیں ہوگی اس لیے کہ اگر اگر ڈیریکٹ لیکشن کرائیں گے تو ابھی بھی نون کی باقیات خیاب جہاں میں پاکستان میں ہے جیسے ابھی زیمنی لیکشن ہوگا ہے تو آپ کہہ جاتے ہیں کس طرح کا سسٹم ہو لیکن جو پہلے والا نظام تھا کانسلرز کا جو جنم شرف نے کیا تھا وہ بہت اچھا نظام تھا بہت اچھا سسٹم تھا اور دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میر ہے وہاں میں ہوگا جو چیئرمین ڈسٹرک ہے وہاں بی اے ہوگا کوئی ایف اے ہوگا کوئی میٹرک ہوگا تو میں یہ کروں گا آپ سے تو دیکھیں ابھی کومی سیمیلی جہاں قانون بنتا ہے وہاں میڈل پاس بھی لوگ گیا وہاں کوئی شرط نہیں ہے کومی سیمیلی اور جہاں سیمیلیٹ میں لیکشن پاس جہاں کانون پاس ہوتا ہے وہاں بھی کوئی شرط نہیں ہاں میڈل پاس لوگ ہیں تو اگر یہ کریں گے تو سب سے پہلے انشاء اللہ میں سیمیلیٹ میں جاؤں گا کہ وہ سیننگ میں بھی پھر بی اے امیل ہے کہ آئیں اور جنہوں اے نہ لیے سڑکیں وہ امیلیٹ اور جنہوں نے کانون پاکستان کا پاس کرنا ہے وہ میڈل پاس حسن نہیں جون صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں لیکن ابھی ریسنگ مثال میں آپ کے دیتا ہوں نواز شریف کے دور میں اسلامباد میں جب الیکشن ہوئے بڑے رسو بعد الیکشن ہوئے تو بڑے بڑے آن لوگ جناب کانسلر منتخب ہوئے چیئرمین بنے تو اس کے بعد پتا چلا جی چانک شیخ انصر صاحب کہیں سے آکے اسلامباد کے مہر لگے اب کسی کو پتا نہیں تھا یہ کون صاحب ہیں کہاں لور سے آیاں جناب آکے لگے ہیں بعد پتا چلا کہ یہ وہ ٹھیک دار ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی موری میں اور رائیوین میں کوٹھی ہم نہیں ہیں تو یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا پھر تو آپ جس سن مندر کو عوامی اگر قائد سے بندہ آئے گا زیادہ بہتر نہیں ہوگا میں یہ یقین ہے کہ براہ ہم کبھی اس کا کوئی ٹھیک دار ہو گئی نہیں یہ تو ٹھیک دار تو ہیں اس کی جن کے لزام بھی لگ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا علیم سرد صاحب نہیں سرم نا اکستان لابی تو دو مال چیز بنائی ہوگی جس کے ٹھیک دار آپ جی اسلام علیکم صاحب کون سے سرمائی میں شاہد میں شاہد برادر برمیزم جی شاہد صاحب لائی پروگرام میں ہے نا جی آپ لائی بات کیجئے جی اسلام علیکم صاحب جی اسلام سب سمجھے آپ کو جی بڑا اچھا آپ کا پروگرام کہہ رہا ہے لیکن میں کچھ کہیں کی جسارت کروں جی بڑی 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 ہمارا کانون بنائیں تو وہ لوگ تو خود جاہل ہیں اور کانون ہم پر نافس کریں جو کہ پڑے لکھے بنے ہیں کیا یہ زنی کی اتحاں نہیں ہے یہ تکیبار جو کہ نوازنی کا ایک گھر بنائے ملینے کوٹیوں بنائے اور اوڑ بنائے وہ پڑے لکھے شہر پر آکے ناظر بن جائے اس کا مہر بن جائے ہمارا کانون کو پسا بننے چاہیے جس کے اندر یہ جتنے لکھے رہے ہیں جنہیں گھنڈ کے کھایا ہیا ہے جنہیں میں لوگوں کا خون چوچا ہوا ہے ان لوگوں کو لے بڑا کریں براہ سوٹ سے لوگوں کو نہیں کرائیں پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسی ترکی نہیں کرتا ان لوگوں کو مرنے کیلئے بہت شکریہ جزا کرنا جی آج صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بات چال رہی تھی جو صاحب سے بات کے مہر کا ڈریکٹر ایکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کارلوں کے بعد بھی سن رہے تھے آپ کیا کرنے اس پارے میں اصل بات یہ ہے کہ طریقہ کہا تو وہ ہونا چاہیے جس میں عوام کا فائدہ ہو جی 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 یہ کارل کہہ رہے تھے یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں عوام کا فائدہ ہو اور کریپچن کا خطرہ کا مقام ہو اور یہ اپنے اپنے تلق والی لوگ آگے نہ آسکیں تو اس کا ڈریکٹ ہو یا انڈریکٹ ہو ہا سمجھے دیاندار آدمی کہانا نہائیتی ضروری ہوتا ہے نہائیتی ضروری ہے خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں میں سوال سے آپ اسے ذات کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے دل خصوص سپریم کورٹ کے جو جائے صاحب ہیں ان کی بھی توقعات جو ہیں وہ زیادہ بیرونی ملک میں جو لہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو ان سے تب ہمدردیاں اثر کی جاتی ہیں اگر امران صاحب کا کوئی یہاں پر ہمدارداد نہیں ہمارے پروگرام کو دیکھ رہا میں پیشنے دو تین پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ کم آز کم خدا کے واسطے اس تک یہ بات پچائے کہ بیرونی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ہوسی لوگ ان کے ان کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی کی بات کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں گے ہمارے ساتھ بھی ہمدردیاں ہیں یہاں یہ دیکھیں کہ جب بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں کراؤں کی پی آئی کے کراؤں کے کیا حالت ہوتی ہے کرائے کتنے بار دیے جاتے ہیں ائرپورٹوں کے اوپر ان کی حالت کیا ہوتی ہے پھر وہاں ائرپورٹ سے لے کر گھر تک جانے کے لیے ان لوگوں کے لیے کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں پھر یہ جو ویزے والا سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے جہری والا کٹا کھولا ہوا ہے پاکستانی ساتھ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے آلنگ کے میٹرش پاسپورٹ سفر کی سہولت کے لیے ان کے پاس موجود ہے یہ چیزیں ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو یہ تکلیف ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں پھر لوگ سوچتے ہیں کہ حکومت ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے پھر یہاں کہ دیول نیشنل آدمی کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کی اجاز نہیں ہے ازاد کشمیر میں تو دیول نیشنل لوگ جو وہ وزیر بھی آپ ہو جو لیڈر بھی ہیں اس کے وجہ یہ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دیول نیشنل لوگ ہیں وہ سل پاکستانی ہیں یہ تو سفر کی سہولت کے لیے کیا گیا کاش کے میرے ساتھ ایک دنے گھنٹے کا پروگرام صرف دیول نیشنل پر کیا جب میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہوئی تھی دیول نیشنل ہم ہوئے کیوں اس کی وجہات کیا تھی گورنمنٹ برطانیہ نے مجبور کیسے کیا جناب زرفکار علی بوٹو نے ہنڈز اپ کیسے کیا عفیز پیغزادہ نے آ کر اس فارم کے اوپر سین کیوں کیے مجبوری کیا تھی انڈیا کی گورنمنٹ پچھلے بھائی تیہیس سال سے نہیں مان رہی ہے دیول نیشنل کے لیے حکومت برطانیہ ان کو مجبور کر رہی ہے وہ نہیں مان رہے ہیں تو اس اصل یہا کہ قانون کو سمجھ نہیں رہے ہیں چیف جسیل صاحب اور امنان صاحب کو اللہ کرے کوئی اس قانون کو سمجھانے میں نہیں کوئی قانون ان کو سمجھانے تو وہ رائٹ نہیں ہوں گے مگر یہ قانون کو سمجھانے آپ ان کی بات سن رہے ہیں کہ دیول نیشنل کو وہ کہتے ہیں کہ جو بیس کلون پاکستانیوں کے پاس شرفتی کارڈ وہ کارڈ ہمارے پاس ہو دوسری بات ہے کہ انہیں کمپلیٹ رائٹ دی جائیں آپ نے انڈیا آپ نہیں دیتا دیول نیشنلٹی انڈیا اگر آپ انڈیا انشاری ہیں آپ یہاں پر اگر بیٹش نیشنلٹ بننا چاہتے ہیں آپ کو انڈیا نیشنلٹی چھوڑنا پڑتی ہے جب گورنمنٹ پاکستان نے سہولتہ میں دی ہوئی ہے تو پھر جیسے جو سرور صاحب گورنمنٹ پنجاب بنے ہیں تو انہیں نیشنلٹی چھوڑنی پڑی ہے اسی طریقے سے اور بھی کتنے مندج نیشنلٹی چھوڑی ہے جنہوں نے اور ایک تو یہ سوال ہے پھر آپ سے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اور سیزلی زلفی بخاری صاحب کو بنانخان صاحب نے دوست ہے بنایا یہاں کا کوئی انچارج بنایا ہے لیکن ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کچھ ایسا ان کے نمبر ہونے چاہیے کوئی رابطہ کہاں پر ان سے کیا جائے ان کے دفتر کہاں پر ہے پاکستانی کہاں جائیں کس سے اپنی فریاد لے کے جائیں چلے تو میں یہی شاہ صاحب آپ سے کہوں گا اگر جیلی شاہر میں ڈسٹر جیلی میں کوئی آور سیئرز ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ان کے ہر قسم کے انشاءاللہ مدد کرنے کے لئے اتیار ہوں اگر ان کی کسی پرابٹی پر کوئی قبض ہے یا ان سے کس نے جگڑا کیا یا اس سے کس نے کوئی چین چھنی ہے تو اس کے لئے میں آذر ہوں کسی ٹائم بھی وہ کوئی نور میرے جال پہ جو ٹونٹی فور آور میرا میرے جال پہ آپ اگرہ نمبر یا میرے پاس چھوڑ جائیں تو میں انشاءاللہ میں ایور سی ایز بینٹ بینکوں کے ساتھ ایک پیل کرنا چاہتا ہوں بزرگوں کے ساتھ جتنے بھی پاکستان پیسے بیٹھے ہیں وہ بذریہ بینک بیجیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک نیا پاکستان بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے اگر یہ دوسرے طریقے سے نہ بیجیں اور بینکوں کے ذریعے بیجیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ترکی کرے گا ان سے بہت اور دل سے یہ پیل ہے کہ وہ پاکستان میں بینکوں کے ذریعے پیسے بیجیں اور پاکستانی سے مشکل وقت میں ہے اور یہ لوگ حصہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھائی صاحب نے بات کی ہے اور ورسیت کے لیے ایک تو انشاءاللہ اندازہ جو الیکشن ہوں گے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو گیا میں نے ایم پی اے کی تو اس لئے کوئی بھی یہ آستہ جب ہم الیکشن لڑنے کی جائز مل جائے نا تو فامس کے مسعود صاحب اگر مارن گل دے ہیں تو ہمیں پتہ یہ کہاں رہتے ہیں ان کا نمبر گیا ان کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں اپنے مثال آمار کرا سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آور سکتے ہیں پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں تو سویل جو خاصر کیس ہیں سپیشلی کوٹس میں ہوتے ہیں وہ تو سالیں چلتے ہیں اب مسئلہ صاحب یہاں گیا ایک مہینے کے لیے انہوں نے واپس آنا ہے تو پیچھے تاریخیں پڑھتے رہیں گی مطلب کیسے اس کو امران صاحب نے ایک طریقہ بنائے کہ کوئی بھی آور سکتے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈی سی آفس میں آجائے صحیح ہے کیس تب چلے گا جب کورٹ میں جائیں گے پاکستان میں جو پولیس ہے وہ ہی اگر مدد کرے گی اللہ کے پاس مدد تو اللہ نے کرنے لیکن اگر وہ مدد کریں گے تو ایک دن میں ان کے مسئلہ لو جائے گا دو دن میں ان کا مسئلہ لو سکتا پاکستان میں پولیس کرا سکتی ہے وہ کورٹس میں نہیں جانے دے گی جو پیپر اصل ہوں گے اسی وقت ان کو قبضہ واپس ملے گا ان کے ساتھ پوری مدد کی جائے گی ریعت کی جائے گیار پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ دسٹرک جیلے میں دماغن کے ساتھ ہوں جانت آگے انشاءاللہ وہ میرے پاس آئیں اگر وہ میں کام نہ کر سکا تو آپ کے پاس ضرور آئیں گی چوزی عارف یہ بات کہا کہ گیا تو اس نے کام نہیں کہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہر جگہ جانے کے لئے تیار ہوں اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے وہ جب بھی موقع میں لگا ابھی دو ماہ ہوئے دو ماہ میں تو آدمی اپنے گھر میں جائے در سے لندن سے ایک سال ربعہ تو دو ماہ تو اس کو لگتے ہیں رنگ روزن کرانے میں چیزیں ٹھیک کرنے میں تو بھی گورنمنٹ آئی ہے گورنمنٹ کو سمتے سمتے کم دکھ ہم چھے ماہ آٹھ ماہ لگ جائیں گے انشاءاللہ ہم بیتری کی طرف جائیں گے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ بیتری کی طرف پاکستان جائے گا انشاءاللہ صحیح ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو مدد پچھلے دنوں سفاد چوزری صاحب ایک پرگام میں دیکھ رہا تھا کافی جو انہوں نے بات کی جس پر شور مچا ہوا انہوں نے کہا جی کہ جو بھی پولیس افسران ہے یا سرکاری افسر ہیں تو وہ ہماری مرضی کی بیار نہیں چلیں گے انہوں نے گھر جانا پڑے گا اب وہ انکر تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سارا مکس اپ کر رہے تھے یوکے کے ساتھ اب میں یوکے کے تھوڑا سا آپ کو ایکسپین کر رہے ہوں کہ یہاں سسٹم کیا اور وہ کیا بات کر رہے تھے یوکے میں سسٹم یہ ہے کہ مثلا میری کوئی کمپلین ہے تو میں اپنے علاقے کے ایم پی کے پاس جاتا ہوں جو میمبر پارلیمنٹ ہے تو وہ میری بھی ہافتے لیٹر جو ہے نا پولیس کو بھیجے گا لیکن وہ کوئی پریشر یہ دوائے نہیں دی وہ کہتا ہے کہ ہاں بھی اس کیس کا آپ نے کیا کیا ہے یہ تو ہو گیا عوامی مفاد مقام اب پاکستان میں اُلٹ ہوتا ہے کہ وہاں تو ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی مفادات پولیس افسران اگر میں جائے وہ خواہشات میں مانے تو اس کبھی تو یہ اس بارے میں تھوڑا ہے میں پاکستان میں دوزہ ارسات سے لے کے دوزہ اجانتا چیئرمن پابلوشیفٹی کمیشن اینڈ پولیس کمیشن ڈسٹرک جنرل چار تھا رہا ہوں وہ پولیس ایڈر دوزہ دو کہلاتا تھا اور جو بریٹش کانون وہی پاکستان میں پولیس کا کانون لاغو کیا گیا تو بے شمار لوگ آپ کے اوڈ سیئرز دوزہ ارسات سے لے کے دوزہ اجانے تک میرے آفیس کچاری آتے رہے ہیں میں نے ان کی بے شمار پرابلنز یہ حل کی تھی اوڈ سیئرز کی وہ جو مشرفہ کانون بنایا تھا بہت اچھا بنایا تھا اور چار سال میں چیئر میں رہا ہوں ابھی بھی میں اپنی پوری جو اوڈ سیئرز بین بائی ہیں بزرگ ہیں میرے اسے میں درہاز کر رہا ہوں یہ کسی ڈیہ بھی میرے پاس آئے آج صاحب آخری تیس منٹ ہے تیس سیکنڈ ہے آپ اپنا پیغام دیں اصل ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو ان دو دن میں ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانچ سے آٹھ دس ویک میں بھی اگر آور سی لوگوں کا جو کیس ہوتی ہیں وہاں پر ان کو فارق کر دیا جائے کیونکہ یہاں کا لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر اتنا کیس نہیں لڑ سکتے ہیں خانس کا راور سی کمیشن جو ایمان صاحب نے بنایا ازاد کشمیر میں بھی ہے ان کی یہ ڈیفٹی ہونی چاہی ہے کہ کم سے کم چھے اور زیادہ زیادہ آٹھ ویک میں یہاں کے لوگوں کے کیس جو ہیں ان کو حال ہونا چاہیے لازمی تاکہ لوگوں کو کوئی سہولت ملی بہت شکریہ آپ آخری میسیج اپنا دے دیں آخری میسیج ہے جی جب بھی یہ اوورسیز آئیں تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں کوئی مشکل ہوگی تو انشاءاللہ آئے ان کا بائی بہن بزرور کوئی بھی بان کے میں انشاءاللہ ان کا ساتھ آپ میسیج اپنا ایشاہ صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا صبر کریں اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا ہے اسی طرح ہم بھی ادھر آئے پی ٹی آئی والے بھی جو اوورسیز ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں جو بھی ہمارے کوئی بھی جانے والے بھی ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ تک آ سکتا ہے آپ ہمارے تک پاس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی حلق کریں ملی صاحب اپنا مسئلہ دے دیں یہ آج ملی صاحب بلک برن کروں کہ کوئی مسئلہ بھی ہو رہا ہے بلک برن پریڈ جانڈا پی ٹی آئی دا انشاءاللہ ہمیں رافتہ تھا انشاءاللہ پکستان کو مسئلہ کوئی مسئلہ کیا سکنا انشاءاللہ ہل ہوئے دا مسیح خان صاحب کو بھی جان سکنا ہے ہم رہا ساتھ رکھے ہیں سارے پائے صاحب بھی آئے ہیں عرف صاحب انشاءاللہ سکنا ہے رہا شکریہ جنب ملی ان پرورگرام ختم ہوگیا ہے جیسے کہ ہمارے بہنگان پکستان سے آئے تھے اور کہ ملی صاحب سے انشاءاللہ نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو آپ اس پرورگرام کے والے سے ہم سے راتہ کر سکتے ہیں آپ کے مسائل ان تک درد پچھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کے لئے پورا ہل کرنے کوشش کریں گے جائیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی